ایلو دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کا وہ فس ٹائر جو پاکستان میں لوکلی تو اپن منیفیکچر ہو رہا ہے جو سٹیل ریڈیائیٹر ٹائر ہیں اس ویڈیو پاکستان میں دیکھا جائیں تو بہت سارے ایسی کمپنیاں ہیں جو ٹائر بناتی ہیں لیکن یہ ٹائر جو ہوتی ہیں چھوٹی گاڑیوں کے ہوتی ہیں یا اگر بڑی گاڑیوں کی بناتی ہیں تو اس میں پینتر یا جرنل کمپنی کے خاص طور پر سب سے آگے ہیں لیکن یہ جو ٹائر بناتے ہیں یا تو اس کوالٹی کے نی ہوتے ہیں یا یہ ٹائر جو پاکستان میں بن رہے ہیں یہ دھاگے کے ٹائر ہوتے ہیں اس میں دھاگہ استعمال ہوا ہوتا ہے نہ کہ سٹیل جو ٹرک ٹیئر ہوتے ہیں جو بڑی گاڑیا ہوتی ہیں وہ جو ٹیئر استعمال کرتے ہیں وہ سٹیل ریڈیئیٹر ٹیئر استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو سٹیل کے ٹیئر کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن ہے تو یہ جو سٹیل کی ٹیئر کی جو ٹکنالوجی تھی یہ پاکستان کے پاس کسی کے پاس تھی نہیں اگر کوئی اس کی انڈسٹری بھی لگا لیتا تو اس کے پاس کاریگر نہیں ہوتے تاکہ اس کی مشینوں کو وہ منیج کرتے نوری آباد میں ایک فیکٹری لگائی ہے جس میں مقامی طور پر سٹیل ریڈیئیٹر ٹیئر پاکستان میں مینیفکچر ہو رہے ہیں تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فرس سٹیل ریڈیئیٹر ٹیئر ہے جو لوکل طور پر مینیفکچر ہو رہے ہیں جس کا نام ہے سپر کارگو تو یہ جو کمپنی ہے لانگ مارچ تو یہ اس کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں ٹیئر کے جس میں لانگ مارچ بھی ہیں سپر کارگو بھی ہیں روڈ لکس بھی ہیں اور اس طرح سروس جو پاکستانی کمپنی ہے یہ سارے مشترکہ اس میں اصدار ہیں تو اس وقت آپ کو یہاں پہ سیرمنیری بھی نظر آ رہے ہیں جس کا افتتہ کیا جا رہے ہیں تو اس ٹیئر کا نام دیا ہے اس ایل ایم ٹھیک ہے یعنی سروس لانگ مارچ ٹیئر ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں کمپنی ہیں مشترکہ طور پر پاکستان کے اندر میں مینیفکچر کر رہے ہیں اس وقت سے ان کا نام بھی سروس لانگ مارچ ہے جو ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی افیکٹی ہے اور اس میں 50% جو شیئر ہیں وہ سروس کمپنی کا ہے 45% شیئر چائنیز ٹیئر منیفکچر کمپنی لانگ مارچ کا ہے اور 5% کوئی تیسرا جو پارٹنر ہے اس میں شرکدار ہے اس کا عصہ ہے اور یہ ٹیئر اس وقت میں جب کی ویب سائٹ جس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہ سکتے ہیں کی جو پروڈکٹس ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی وہ خود پاکستان میں مینیفکچر کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ یہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً دو ہزار کے قریب ٹیئر منیفکچر کر رہے ہیں سلانہ ایک لاکھ سے منتلی ایک لاکھ سے بھی زیادہ ٹیئر یہ پاکستان میں مینیفکچر کر رہے ہیں یہ نا سی پاکستان کے اندر جو ٹیئر ہے ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں بلکہ اس کو سب سے زیادہ تعداد میں ایکسپورڈ کیا جا رہا ہے بیئر کی کنٹری میں اسے دیکھئے ہیں کہ پاکستان کی درہمداد میں جوہینہ کمی ہوگی اور درہمداد میں اضافہ ہوگا اور اسے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مل رہے ہیں جو سب سے امپورٹن چیزیں وہ یہ ہیں کہ اس کمپنی کی وجہ سے پاکستان کے اندر سٹیل ریڈیٹر ٹار کی تکنالوجی منتقل ہو گئی اور پاکستان میں اب وہاں سے جو کوئی اگر فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو ان کو کاریگر کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ انہی فیکٹری میں جو کام کرنے والی کاریگر ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ معاوضہ دے کر اپنی فیکٹری میں ان کو بلا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انٹرشپ بھی ہوتی ہیں یا کوئی نئی فریش سٹوڈن وہاں جاتے ہیں تو دو سال وہاں پہ وہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کو انٹرشپ دی جاتی ہیں اس کے بعد وہ کسی دوسری جو ٹیر کمپنیوں وہاں پہ آرام سے نوکری کر سکتے ہیں تو یہ جو آج کی اس ویڈیو میں اتنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائیو بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب ہم اجازت دیجئے ایڈ دا لاسٹ اللہ حافظ